امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت والو میرے محلے والو میری برادری والو آج تیرے گھر میں کوئی مہمان چل کے آئے گا آج تیرا کوئی رشتہ دار چل کے آئے گا تجھے اس کی خوشی ہوگی تو بڑا خوش ہو جائے گا میرے گھر میں مہمان آگیا کوئی سردار چل کے آگیا کوئی علاقے قصب میں دار چل کے آگیا ارے تجھے اس کی خوشی ہوگی تجھے یہ بھی فکر ہوگا میرے محلے میں میرے مہمان کی توہین نہ ہو جائے میرے محلے کے اندر کوئی میرے مہمان کی بے عزتی نہ کرتے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میری امت والو تیرے دنیا والے مہمان ہیں او میرے مہمان اللہ کا قرآن پڑھتے والے ہیں تمہیں اپنے مہمانوں پہ ناز ہوگا مجھے اپنے مہمانوں پہ ناز ہوگا ارے تیرے گھر میں مہمان چل کے آئیں گے تو ان کے لئے مستر بچائے گا ان کا استقبال کرے گا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے قرآن کو سبھالنے والو میرے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والو میرے قرآن کی تشریح کا ذریعہ بننے والو میرے قرآن کی تشہیر کا ذریعہ بننے والو اگر تم انپڑ کیوں نہ ہو تم محلے والے ہو تم انپڑ کیوں نہ ہو تمہارا عمل بھی بہت کمزور ہے اگر قرآن پڑھنے والوں سے تم نے محبت کی کل قیامت کا دن ہوگا آواز آئے گی اوہ قرآن سے محبت کرنے والو آ جاؤ آج تمہیں بھی وہی سی اسی عزت سے نوازہ جائے گا جس عزت سے قرآن پڑھنے والوں کو نوازہ جاتا تھا آج قریصہ کو الگ بلایا جائے گا قرآن پڑھنے والوں کو بھی بلایا جائے گا قرآن سے محبت کرنے والوں کو بھی بلایا جائے گا آواز آئے گی ایک ایک حافظ کو دس دس جنت کے ٹکٹ اتا کر دو اس وقت پتا چلے گا حافظوں کی قدر کیا ہے گھر میں ایک حافظ بھی ہو گیا نا اللہ کی قسم ہماری بخشیس کا سہارا بن جائے گا یہ تو مہربانی ہے ان حضرات کی جو اتنی محنت کر رہے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے یہ آپ پہ بہت بڑا احسان ہے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت والوں میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے ارے کسی کو نام آئے آمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے کسی کے نام آئے آمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جاؤ سب سے پہلے جنت والے جنت میں چلے جاؤ ارے جنت کے پرشتے بھی استقبال کریں گے یہ لوگ خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ روک لیں گے اشارہ ہوگا ان حافظ قرآنوں کو روکنے والوں اوہ پرشتوں انہیں روک لو یہ میرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے آج قاری صاحب پریشان ہوگے آج مولانا پریشان ہوگے آج قرآن پڑھنے والے پریشان ہوگے الہ العالمین سارے لوگ جنت میں چلے گئے مولانا یوب صاحب بھی سوچیں گے میرے مقتدی جنت میں چلے گئے میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والے وہ بھی نیک عمال کی وجہ سے جنت میں چلے گئے آج مجھے روک لیا گیا میرے علماء کو روک لیا گیا آج قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو روک لیا جائے گا یہ پریشان ہو جائیں گے الہ العالمین ہم تو تیرے قرآن سے محبت کیا کرتے تھے ہم تو دل و جان سے محبت کیا کرتے تھے ہم تو اس خالی سطن تجھے رازی کرنے کے لئے تیرا قرآن پڑھایا کرتے تھے یہ لوگ جنت میں چلے گئے آج ہمارے لئے کیا حکم ہے آواز آئے گی اوہ میرے قرآن سے محبت کرنے والوں ذرا ٹھیرو ان لوگوں کو پریشتوں کے ذریعے جنت کے ٹکٹ ملے ہیں تم تو میرے مہمان ہو تم میرے نبی کے مہمان ہو تم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو تم تو قرآن سے محبت کرنے والے ہو تم تو رات کو جھوم جھوم کے میرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے آج جنت کا ٹکٹ رب فرمائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے دمیں دوں گا اللہ کی قسم کتنی اس وقت انسان کو خوشی ہوگی آج یہ رات دن محنت کر رہے ہیں مولانا خود محنت کر رہے ہیں ان کی گھر والی محنت کر رہی ہے ہمارے گھر میں پانچ بچے ہونا ان کو سنبھالنا مشکل ہے یہاں سینکڑوں بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے اور پھر بھی اگر کوئی گھڑ بڑ ہو جائے کوئی تھوڑی بہت شرارت ہو جائے مسجد میں کوئی بچے شرارت کریں تم بھی ہوں سے لیا کیا کرو اس میں بھی عجر میں یہ رجب کا مہینہ ہے غالباً آخری ایام ہیں اور واقعہ میراج تو سنا دیا ہوگا یہ بھی سفر میرے محبوب کی نشانی ہے نا نبوت کی نشانی آج اگر میرے گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے آج میرے گھر کے اندر کوئی کسی قسم کا دکھا جائے اگر کسی کے گھر میں کوئی فوت کی ہو جائے کسی کی والدہ پوت ہو گئی والدہ محترم دنیا سے چلا گیا جوان بھائی کی میت کا جناسہ اٹھایا جا رہا ہے اللہ کی قسم وہ گھر پریشان ہے انتہائی پریشان ہے ارے جس کی میرے نصوت کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ پریشان ہے کیا کہنے اس پریشانی کے جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے سر پہ آئی کملی والے کی گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ارے محبت کرنے والا میرے محبوب کا چچابو طالب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا آپ کے بیٹے دنیا سے چلے گئے کملی والے ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں جن کی اتنی جتنے ان کی وفات کا مجھے صدمہ ہوا زندگی میں مجھے کبھی اتنی پریشانی نہیں آئی کبھی اتنا صدمہ نہ ہوا اللہ کے محبوب پریشان ہیں ایک طرح بیٹے ہوئے ہیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا جا جبرائیل آج میرا محبوب پریشان ہے اس سال کا نام بھی زبان نبوت سے ام العام الحضر رکھ دیا گیا جا جبرائیل میرے محبوب اس مائی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں امہانی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں جا آج میں اپنے محبوب کو اپنے عرش پہ بلا کے تسلی دوں گا دنیا والے گھر چل کے آئیں گے تسلی ملے گی کوئی بھائی کو تسلی دے گا کوئی بہن کو تسلی دے گا ارے جوان بھائی اپنی پریشان بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پریشان اسے تسلی دے گا برادری والے آگئے رشتہ دار آگئے واہ کیا کہنے میرے تیرے محبوب نبی کے اللہ نے تسلی دینے کے لیے کملی والے کو آسمانوں پہ بلایا یہ ساری باتیں ختم کر کے محبوب کا سفر ہے یہ چھوٹا تھا یا لمبا میراج کا سفر کتنا ہے بہت لمبا سفر اور قرآن پاک میں جو ذکر ہے نا علماء سے پوچھ لینا پندر میں پارے کی پہلی آیت کے اندر سبحان اللہ ذی اسراب عبدی ہی اس کی تشریح کروں گا گھنٹے لگ جائیں گے صرف ایک نقطے کی بات کہنا چاہتا ہوں میراج کسے کہتے ہیں میراج کا معنی ہے چڑھنا میراج کا معنی ہے چڑھنا عروج لیکن قرآن پاک میں میراج کا ذکر نہیں ہے اس آیت کے اندر آسمانوں کے سفر کا تذکرہ نہیں ہے جنت دوزق کی سہر کا ذکر نہیں ہے علماء سے پوچھو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا سہر کہاں سے کروائی شروع کہاں سے ہوئی مسجد حرام بیت اللہ شریف سے کہاں تک بولو مسجد اقصہ تک بیت اللہ شریف بھی زمین پہ مسجد اقصہ بھی دعا کروا اللہ تعالیٰ اسے آزاد کروا دیا جو اس کی حرمت کے لیے مسلمان مجاہدین لڑ رہے ہیں نا فلسطین والے اللہ انہیں کامیابی نصیب پر بڑی ہمت والے ہیں اللہ کی قسم بڑی ہمت والے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے کم از کنم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں اللہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب پرمائے اور جتنے ان کے دشمن اسلام کے دشمن اسرائیل والے جنہوں نے نجائز اس پر قبضہ کیا ہوا بے حرمت ہی کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی اللہ انہیں زلیل و خارب امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرما دیا اوہ لوگو سبحان اللہ اسراب عابدی سبحان سے اس آیت کا ذکر کیا اس سفر کا ذکر کیا تاکہ دنیا والے سمجھ جائیں کہ یہ میراج کا سفر تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا ارے یہ سفر آلہ زیو ساتھ آلہ جو سفر کروانے والا اور اس سفر پہ جانے والا رب کا مہمان بھی آلہ تمہارا دماغ چھوٹا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے راتوں رات جی لو کیسے جا سکتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کی اس آیت میں صرف زمینی سفر کا ذکر کیا کیوں یار جنت بھی دکھائی جہنم کے خوفناک مناظر بھی دکھائے اللہ نے شدرہ سے اوپر بلایا محبوب کو ارش مولا پہ بات خطر کرنا ہوں دو تین دن میں انشاءاللہ بیس منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ ارش مولا پہ بلایا اس کا ذکر نہیں کیا مسجد اکسا کا تذکرہ کیا بجا اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے نا انہیں تو پتہ تھا کہ یہ قوم بڑی اکھڑ قوم ہے نا میرا نبی جب سفر سے آئے گا نا اور بتائے گا میں اتنی سیر کر کے آئے ہوں تو چونکہ عرش انہوں نے دیکھا نہیں آسمان انہوں نے دیکھا جنت اور دوزق انہوں نے نہیں دیکھی بیت المقدس دیکھا ہے یہ فوراً اپنی تسلی کے لئے سوال کریں گے بتا بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے کھڑکیاں کتنی شتیر اور بالے کتنے یہ فوراً سوال کریں گے اس لئے اللہ نے اسی جگہ کا تذکرہ کیا اور پھر ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے جی ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی عرش مولا پہ بلایا جب اللہ کے نبی عرش پہ چڑھنے لگے نا یہ تو علامہ نے بتا دیا ہوگا آپ حضرات میں تو فخر کرتا ہوں کہ میرے عزیزوں میں رشتہ داروں میں اہت سے بہترین خطیب بھی ہیں نقیب بھی ہیں اور قرآن و حدیث کے بہترین معلم بھی ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے ہے جی ان کا سارا گھرانہ حافظ قاری عالم شیخ اللہ نظرِ بد سے بچائے اللہ کے محبوب کو اللہ نے بلایا آپ نے سنا ہے کہ کملی والے میراج پہ گئے تو جوتوں سمیت جوتوں آپ کے پیروں میں جو جوتے مبارک تھے اللہ نے ان جوتوں کو بھی عرش پہ بلا لیا اندازہ لگاؤ جس کملی والے کا کہ جوتے کا یہ مقام ہے اس محبوب کی عظمت کا کیا مقام ہو جوتوں سمیت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آو آگے آو کملی والے جوتے اتارنے لگے اللہ نے فرمایا نی 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 جوتوں سمیت آو یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کا مقام کیا ہے آپ کے پیروں میں جو جوتے آگئے میرے عرش سے بھی آلہ بن گئے یہی وجہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں آپ کا روزہ پاک آپ کی قبر مبارک وہ مٹی جس پہ وجود نبوت ہے وہ جنت سے بھی آگے یقین ہے نا ایمان ہے نا جنت کیا چیز ہے روزہ رسول کے ساتھ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مبارک اتارنے لگے ایک شہابی نے واپسی پہ پوچھ لیا آقا آپ جوتے کیوں اتار رہے تھے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی مجھے موسیٰ کلیم اللہ کا سفر یاد آ گیا اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو وادی مقدس پہ بلایا جب کلیم اللہ وادی مقدس پہ گئے حالانکہ یہ زمین کا حصہ ہے تور پہاڑ کے قریب کا حصہ ہے موسیٰ لیسرادو السلام یوں جوتوں سمیت وادی کے اندر داخل ہونے لگے آواز آئی اخلانہ لئیک او میرے کلیم جوتے اتار کے آؤ اِنَّكَ بِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ دُوَا ارے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ وادی مقدس ہے جب اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں جوتوں سمیت اجازت نہ ملی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے عرش پہ کیسے اجازت ملے گی اس لیے میں جوتیں اتارنے لگا اللہ نے کیا فرمایا نا نا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں وہ کلیم تھا تُو میرا حبیب ہے اور یہی فرق ہے کلیم اور حبیب جب میرے محبوب تشریف لائے نا عرش پہ اللہ نے فرمایا محبوب کائنات میں تُو سب سے پیارا میرے نزدیک کائنات میں سب سے پیارا تُو ہے میراج سارے نبیوں کو میں نے کرایا پر تیری ہستی اکیلی ہے جس کو میں نے اپنے پاس بلا کے محراج کرو میرے مہمان بنے ہو نا عرش پہ کوئی لے کے آئے ہو توفہ شوفہ کوئی مہمان آئے تو کس نہ کس تو لے کے آتا ہے نا یہ سنت ہے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نبوت جھک گیا او میرے حبیب میرے مہمان بنے ہو زمین سے آسمانوں کا سفر کر کے آج میرے عرش پہ آئے ہو کوئی مہمان بن کے آئے ہو کوئی توفہ لے کی آئے ہو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار پوری کائنات کا خالق بھی تُو مالک بھی تُو تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے دنیا کے اندر تو جو پہترین شیب کہلے انار انگور وہ جنت کے پھلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یا اللہ کیا لے کے فرمایا نہیں نہیں مہمان خالی آتائی نہیں کچھ تو لے کے آئے ہو نا فرمایا ہاں میرے پروردگار تین چیزیں لے کے آیا ہوں اتہیات اللہ وصلوات وطیبات آج ہر نمازی اپنی نماز کے اندر اتہیات کے اندر یہ لفت پڑتا ہے یہی اتہیات پڑتے ہیں ترجمہ اور تشریح کی وقت اجازت نہیں دیتا اللہ کے نبی نے تین توپے دے دیئے میرے پروردگار اتہیات لے کے آیا ہوں وصلوات لے کے آیا ہوں وطیبات لے کے آیا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اگر آپ تین چیزیں لے کے آئے ہو میں رب کی طرف سے تین چیزیں مبارک ہوں اللہ نے تین چیزیں دی نبی نے تین دی اللہ نے بھی تین دی السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش ہوگئے اللہ نے تین توپے دے دی السلام علیکہ میرے محبوب جہاں جہاں آپ جاؤگے میری سلامتی آپ کے ساتھ رہے گی اوہ میرے محبوب جہاں آپ کا قدم ہوگا میری رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی میری برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اللہ کے نبی خوش نہ ہوئے ابھی چہرے پہ مسکراہت کوئی نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا اوہ میرے حبیب میں نے عرصوں پہ بھلا کے اتنا بڑا تحفہ دے دیا السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بہترین تین چیزیں تجھے عطا کی تیرے چہرے پہ خوشی نہیں آئی اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار یہ تین چیزیں تو مجھے مل گئی میں سفر کر کے زمین پہ جاؤں گا میرا بلال مجھ سے پوچھے گا کملی والے آپ کو تین چیزیں مل گئی ہمارے لئے رب نے کیا بھیجا ہے اللہ میں انہیں کیا جواب دوں گا وہ بھی تو میرے دین پہ کٹتے ہیں وہ دین کے لئے انگاروں پہ لیٹ جاتے ہیں پر کلمہ نہیں چھوڑتے تیرے دین کی دعوت نہیں چھوڑتے یہ اللہ انہیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا آج حجی حج کر کے آئے گا کم از کم زمزم کا پانی لے کے آئے گا مدینہ کی کھیجوریں لے کے آئے گا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ارشوں پہ بھلایا جنت کی سیر کروائی میرے بلال نے پوچھ لیا آقا ہمارے لئے امت کے لئے کیا لے کے آئے ہو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب میں آپ کی امت کے نیک لوگوں کو بھی یہی چیز دینا چاہتا ہوں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ وعلا عباد اللہ الصالحین جا میرے محبوب یہ حدیث ان تک پہنچے گی نا کچھا دم دمہ والوں جا میں مسجد ابو بکر صدیق میں محفل کے اندر بیٹھنے والوں کو اللہ نے فرمایا ان دم دمہ کے مسجد میں بیٹھ کر سننے والوں کو بھی میرا سلام میں راج کی رات میں اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے محبوب کے ذریعے پیغام سلام بھیجنے والا بھی اعلیٰ سلام لانے والا بھی بولو اللہ کرے اس محبوب کی سچی محبت ہمارے دل میں آ جائے یہ باتیں تو ہیں مشہور اور اس امت کو دو تحفے اور ملے بتاؤ جلدی جلدی بات ختم کروں کیا جس میں ہم سستی کرتے ہیں کیا نماز ملی کتنے مہینے کی پچاس نمازیں کتنی اور اب کتنی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے نا تھنڈے دماغ سے سوچو کہ پانچ پڑھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے اگر پچاس ہوتی تو پڑھنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے ہمارے لیے مشکل ہیں صحابہ اکرام کے لیے اگر سو نمازیں بھی ہوتی وہ پڑھتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے نا لیکن اللہ تعالی نے موسیٰ کلم اللہ کے ذریعے کتنی چھڑوائی بولو پانچ پنتالی چھڑوا دی کتنی رہ گئی روزے کتنے چھ مہینے کے اسی مہینے میں میں راج کے سفر اب ہمارے لیے ایک مہینے کے روزے مشکل ہوتے ہیں اب اسے سوچ میں پڑھ جاتے ہیں کیا کریں گے یار اور اب تو ویسے چلو تھندے روزے آ رہے ہیں گرمی کے روزے کتنے مشکل ہیں اگر چھ مہینے کے رہتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے نہیں امت کے لیے کتنی آسانی کی آواز آئی میرے محبوب پچاس میں کم کر کے پانچ رہ گئی چھ مہینے کے روزے کم کر کے میں نے مہینے کے روزے رکھ دیئے لیکن یاد رکھنا اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا میرا پیغام بھی سنا دینا انہ وعد اللہ حق جو رب نے کہہ دیا وہ بالکل سچ ہے اللہ نے پچاس نمازیں دی پانچ رہ گئی اپنی امت کو مبارک بات دے دینا یہ پانچ نمازیں ادا کریں گی سواب ان کو پوری پچاس کا ملے گا پڑھو گئے انشاءاللہ یہ تو مشہور باتیں ہیں قرآن میں ایک جملہ اور ہے جو میں آیت پڑی فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ نے نا اپنے نبی سے بڑی باتیں کی بڑی باتیں کی بڑی باتیں کی کیا کیا باتیں کی قرآن نے نہیں بتایا نبی نے بھی بس یہ جملہ ہے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اپنے محبوب کو میں نے بلایا ہے نا میں نے بلا کے جو میرا دل چاہا میں نے اپنے محبوب سے باتیں کی تمہیں کیا ہے جو میرے محبوب کے جی میں آیا میرے محبوب نے کلام کیا جو میرے دل میں آیا میں نے اپنے محبوب سے وہی باتیں کی ایک مرتب اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے عائشہ میں تجھ سے بڑا خوش ہوں مانگ کیا مانگ کیا مانگ کیا مانگ کی جو مانگے گی ملے گا جو کہو گی دوں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی آقا اجازت دو میں اپنے باپ سے پوچھا ہوں باپ کون تھا بولو بولو یا ابوبکر صدیقہ رضی اللہ میں ابوبکر سے پوچھا ہوں اپنے ابباجی سے اللہ کے نبی نے فرمایا جا پوچھیا باپ بھی تو پھر باپ تھا نا حضرت عائشہ دوڑی ہوئی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابباجی اللہ کے نبی خوش ہو کہ کہہ رہے ہیں مانگ کیا مانگتی ہے جو مانگے گی وہ دوں گا جو کہے گی پورا کروں گا میں تیرے پاس اس لئے اجازت لے کے آئی ہوں میں کیا مانگوں مانگنا بھی ایک ہے سوال بھی ایک کی اجازت ملی ہے بتائیں کون سے سوال کروں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بیٹی جا کے اللہ کے نبی سے کہہ دینا کہ میں راج کی رات میں نا فَأُوحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جو اللہ اور آپ کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ہیں نا ان میں سے ایک بات بتا دے بس سمجھ آئی؟ ابو بکر نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی جا اللہ کے نبی مہجوں میں آگئے نا وہ راز کی باتیں ہیں لیکن اب نبی نے کہہ دیا جو کہو گی پورا کروں گا اب نبی بتائیں گے جا کے یہی پوچھ لینا وہ راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دے اور بیٹی جلدی کر بات سن میری ابو بکر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی بتائیں نا مجھے سب سے پہلے آکے بتانا پتا چل گیا کہ ان باتوں کا صحابہ کو بھی پتا راز و نیاز سیدہ شیصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی گئی عیشہ آگئی ہو جی آکا آگئی کچھ بتایا جی ہاں جو راز و نیاز کی باتیں میں راج کی رات میں عرص پہ بیٹھ کے اللہ اور آپ کے درمیان ہوئی ہیں ایک بات بتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نبوت میں لیچے لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ کر دی خود فرمایا جو کہو گی مانو بتانی پڑ دیں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میری عائشہ میرے اور رب کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئی ایک وعدہ میرے رب نے یہ بھی کیا ایک وعدہ میری اللہ نے مجھ سے یہ بھی کیا میرے محبوب اپنی امت کو تیری امت کے گنہگار جو دنیا میں رہ کر رشتے داری چھوڑیں گے جا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا اللہ نے راز میں رکھا محبوب یہ تجھے اور مجھے پتا ہوگا جو آپ کی امت کے لوگ رشتے داری کو جوڑیں گے میں ان سے حساب نہیں لوں گا اگر لیا بھی تو سرسری انہیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں سیدہ اشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کیا ہے اپنے اببا کے پاس اببا جی اببا جی اببا جی بتا دیا بیٹی جلدی بتا کیا بتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے وہاں بلا کے وعدہ کیا آپ کا امتی جو رشتے داری چھوڑے گا کیا کروں گا بولو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں گا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگ گیا اب بتاؤ یہ خوشی کی باتی ہے رونے کی امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ کی گھر والی آپ کی عزت ماب آپ کی زوجہ مقدسہ جب یہ پیغام سنا دیا یہ بات بتلا دی ستیق اکبر اتنے روئے اتنے روئے آپ کی آنسووں سے داری مبارک تر ہو گئی آپ کا سینہ مبارک تر ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی میری ابباجی یہ تو بات بڑی خوشی کی ہے یہ پریشانی کی بات تو ہے نہیں آپ اتنے روئے بات کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ لوں کچھا کنو جوانو سنو میرے محبوب سے محبت کرنے والو تم بھی سنو ستیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ لوں فرمانے لگے او میری عائشہ تو نے اس بات کا یہ رخ تو دیکھ لیا ذرا دوسرا پہلو بھی تو دیکھ دوسرے پہلو پہ نظر ڈال اللہ نے وعدہ پیر فرمایا آپ کا جو امتی رشتہ داری جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں گا ارے مجھے پتہ چل گیا جو رشتہ داری توڑ کے زندگی گزارے گا بغیر حساب کے جہنم میں بھی جائے گا ایسا مجھے دکھ ہی اس بات کا ہو رہا ہے کتنے لوگ ہوں گے اب آپ اندازہ لگائیں بس آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایمانداری سے بتائیں جوڑنے والے زیادہ ہیں یا توڑنے والے ایمانداری سے بتائیں نہیں اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت حقیقت کہہ رہا ہوں نماز تو اس کا حکم ہے ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھے نبی کی بیعت بھی کرے اس کی نماز سے کام آئیں گی نماز سے اللہ کا حکم ہے روز اللہ کے حکم ہے یہ تو ہم اللہ کا حکم اپنا رہے نا باقی جو میرے رب نے فرما دیا وہ بھی سچ جو کملی والے نے فرمایا وہ بھی سچ ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے جو انعامات اس امت پہ ملے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی ہمیں قدر نصیب فرمائے اور جو مولانا نے یہاں آپ کے محبت سے آپ کے تعاون سے یہ جامعہ رابیہ للبنات یہ ادارہ قائم کیا ہے چند بچیوں کا دستار بندی بھی ہے دپٹہ پوشی بھی ہے کچھ بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے جن میں مولانا کی بھی دو بیٹیاں ہیں دعا کریں جتنی بچیوں کی دپٹہ پوشی ہے جن کے سر پہ دپٹہ رکھا جائے گا اسادسہ خوش ہو کے ارے جن کی دستار بندی کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے یہی بچیاں میری اور آپ کی مغدرت کا ذریعہ بھی بنیں گے اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع نصیب فرمائے اس ادارے کو قائم و دائم فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ شکریہ شکریہ موسیقی